تو خرگون گھنسہ پر لگاتار ایک کے بعد ایک الگ الگ خبریں نکل کر سامدھی آرکی ہے پرت در پرت خرگون گھنسہ کی تصویر صاف کتی دکھائی دی رکی ہے جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جا رکھیں گے ویسے ویسے خرگون گھنسہ کے نئے نئے کلو نئے نئے اینگل نکل کر سامدھی آرکی ہے بات یہ بھی ہو رکی ہے کہ خرگون گھنسہ کا انٹرنیشنل کنیکشن بھی بتایا جو رہا ہے اور اس انٹرنیشنل کنیکشن کے ساتھ یہ بھی جانکاری ہے کہ پی ای فائی اور آئی سائی دونوں نے اس خرگون گھنسہ کے مسئلے میں فنڈنگ کرنے کا کام کیا ہے یعنی پہلے سے یہ سٹریٹیجی تائے ہوئی تھی کہ کس طرح سے رام نومی کے اس سہارتپون واتاورن کو خراب کرنے کا کام کیا جانا ہے اس پر تیاریاں پہلے سے تھی اور یہی وجہ کہہ کہ آپ جو جاج پر نکل کر سامنے آیا کہہ کہ انٹرنیشنل کنیکشن کرگون گھنسہ کا بتاتے ہیں کھرگون میں کسنے کی خرافات پیدیشوں سے جڑے ہیں سازش کے تار کون ہے کھرگون ہنسہ کا اصلی گناہگار جی ہاں کھرگون ہنسہ میں روز نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں گروہوار کو اس معاملے میں پی اف آئی یعنی پیپلز فرنٹ آف انڈیا کا نام آیا لیکن سازش کی جڑے اس سے کہیں زیادہ گہری لگ رہی ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسا بہاری سنگٹھان یا اورگینائز ڈروپ اگر اس کو فنڈنگ کر رہا ہے تو اس سمبند میں بھی جاج کرائی جا رہی ہے ان پہلو جیسے فائنینسنگ ہو گیا جو کوئی بہار سے کسی کا آؤٹر لوگ کا انولمنٹ ہوا تو ان سب کی جاج کرائی جا رہی ہے اور اگر انولمنٹ آتا ہے تو کڑی کاروائی کی جائے گی درسل کھرگون کی گھٹنا کا انٹرنیشنل کنیکشن جوڑے جانے کی پیچھے کئی وجہیں بھی ہیں سب سے پہلی وجہ ٹویٹر میں ٹرینڈ کرنے والے ہیشٹیگ ہیں ان ہیشٹیگ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باہر بیٹھے لوگ کیسے رام نومی کی گھٹنا کے بعد سے دو سمودائیوں کے بیچ نفرت کے بیچ بونے پر امادہ ہیں مانا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل سازش کے یہ تار پاکستان سمیت کئی جگہوں سے جڑے ہیں جہاں بیٹھے لوگ ٹویٹر ہینڈل سے نفرت بھری ٹویٹ کر رہے ہیں بہرحال اب جانتے ہیں کہ باہر کی طاقتیں کیسے ہمارے یہاں کا محول بگاڑ رہی ہیں تو دراصل اس ہنسا میں فنڈنگ کی بات سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا ہے سپیشل ہیشٹیک کا استعمال ہوا ہے بیدیشوں سے ہیشٹیک بنا کر بھیجا گیا ہے ہیشٹیک سے لوگوں کو بھڑکایا گیا ہے ہیٹ میسج بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اس پرتال سے صاف ہے کہ کوئی تو ہے جو کھرگون میں سامپردائیق سوہارت کو بگارنا چاہتا ہے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ سازش کے تار پاکستان سے جڑے ہو یا افغانستان سے پی اف آئی سے جڑے ہو یا آئی ایس آئی سے اس میں کھرگون کی جنتہ کا کیا قصور ہے وہ کیوں اس کا پرنام بھگت رہی ہے لہٰذا اب پرشاسن کے لیے یہ بڑی چنوٹی ہے کہ وہ جل سے جل ستھی کو سامانے بنانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے ساتھ ہی نیوز اسٹیٹ بھی لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہے کہ سوشل میڈیا میں وائرل ہونے والے کسی بھی ویڈیو یا میسج کے فیر میں پڑھ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے اور خرگون کو پہلے جیسا بنانے میں پرشاسن کا بھی سہیوگ کریں تیم نیوز اسٹی